دیکھو میرے پیارو جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کتری صفح خیر والا ہوگا حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے دعوت میں ایسے میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں ایسی امت جس کو وہ صفح دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں ان کا حشر قیامت دیتے ہیں نبیوں کے ساتھ کروں گا نور کے ممبر پہ ہوں گے نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پالوں گا ان کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کروں گا آج تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ایک عورت ہے ایک عورت عورت کمزور ہو اللہ نے بنائی ہے ایک عورت ہے حضرت خوالہ ری تلعانہ ان کو شہر نے طلاق دی تھی کچھ الفاظ کیے کہے اس زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی کوئی اکیلی عورت گئی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم کریں میرے شہر نے چھوڑ دی ہے میں اکیلی ہوں بچے میں کیا کروں گی وہ اتنا روئی ہے کہ عائشہ علیہ تعالی نبی رو پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے ان کے رونے پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں اور طلاق کا فیصلہ ایک عورت کی وجہ سے بدل دیا آج چالیس لاکھ لوگ حج پہ دعا کرتے ہیں یا اللہ لاہر میں بارش برسا دے یا اللہ مکہ مبارش برسا دے اللہ چالیس لاکھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کر رہے کیوں میرے پیاروں ہمیں سمجھ نہ دیکھو میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہیں ہم دھوکے میں نہ چل جائیں علاماتِ علامات یہ جہنم کی زندگی میں ہے جنت کی رسک تنگ ہونا اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کا رسک تنگ کر دیتے ہیں اور اتنا تنگ کرتے ہیں گھر سے اٹھا کے دور پھیر دیتے ہیں میں جانتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان ماں کئی بیٹھی ہے باپ بچارہ کئی ہیں بیوی کئی ہیں بچے کئی ہیں خود کئی بیٹھا ہے پوری دنیا میں اللہ نے خاندان کو الگ کر دی میرے پیاروں یہ علامات ہیں آج پریشان ہر آدمی ڈپریشن کا شکار تو میں نے امریکہ بھی گیا وہاں کے میں لوگوں سے ملا بڑے لوگوں سے میں نے ان سے کہا کہ تم بہت ترقی کر رہے ہو میں نے گوگل میں سرچ کی میں نے پچھلی سینچلی کے سو رچسٹ اور سو موسٹ فیمس لوگوں کو جمع کیا سو رچسٹ اور فیمس جب میں نے ان کا انڈ دیکھا تو وہ تین طریقوں سے مرے وہ ڈپریشن سے مرے وہ ڈرکس کے اوڈوز سے مرے یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں میں نے چوتھا انڈ نہیں دیکھا یہ ہے کامیابی میرے پیاروں وہ جو ٹیمپریری کامیابی ملتی ہے شادی کر کے چھے مہینے کی بہت خوش میاں بھی بھی یہ ہنیمون یہ شاپنگ وہ کل کل دونوں کہتے ہیں شادی ہم نے کیوں کر لی آج پوری دنیا طلاقوں سے بھری بھی ہے سب سے پہلا رشتہ اسلام کا حضرت آدم کا اور علیہ السلام اور محبہ کا سب سے پہلا رشتہ جس سے نسلیں چلتی ہیں آج دنیا میں طلاقیں میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ملک میں نام نہیں لوں گا آپ ریکارڈ کر رہے ہو نائنٹی پرسن طلاقوں کا ریٹ ہے میرے پیاروں ہر گھر میں لڑائی میں تو میرا تو آپ سے تو ابھی بات کروں میں تو انٹریکشن لوگوں سے بہت ہے ہم تو ساتھ آٹھ گھنٹے لوگوں سے ملتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیوی کو دینے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو وہ مشکل اثر سے مغرب ٹائم دے پاتا ہوں نہیں دے سکتا کسی نیام بلالیا کسی نیام بلالیا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکالا ہے ایک بات ایک اور سنا دوں یاد آگئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِسْ سَمَائِ رِسْقُ قُمْ وَمَا تُعَدُونَ رِسْق میرے پیاروں صرف روٹی کو نہیں کہتے رِسْق ہماری دنیا کی جتنی ضروری آتے ہیں اس کو رِسْق کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَفِسْ سَمَائِ رِسْقُ قُمْ وَمَا تُعَدُونَ تمہارا رِسْق جس سے وعدہ کیوں آسمانوں میں ہے میں نے 1989 میں غلطی کر کے غلطی کر کے نادانی میں بے وقوفی میں میں نے چودوی چاند کا چودوی چاند کا جو رات کا چاند ہے میں نے آسمان میں دیکھا میں نے دیکھا کیا چاند ہے اتنا بڑا میں پانی کے پاس کھڑا تھا تالاب میں میں نے وہاں بھی دیکھا نیچے بھی میں کہا وہاں تو ایسے ہی ہے نیچے چاند ہے میں نے ڈکی ماری وہ چاند کے شیڈو میں میں نے ڈکی ماری 89 سے 2003 تک میں تیرتا رہا تیرتا رہا ادھر میرے انزمام یوسف ادھر جنیچ جمچید ادھر ہاشم پتہ نہیں سارے لگے ہوئے میں نے سب کو دیکھا ابھی بھی لاکھوں کروڑ اسی ڈکی میں مجھے کسی نے 2003 میں تھپڑ مارا بے وقوف چاند وہاں ہیں اس کے سائے میں دھوکہ کھا رہا ہے آج دنیا کے سارے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا رسک شاید دکانوں میں یہ صرف ذریعہ ہے دلیل کیا ہے اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو گائے دودھ دیتی ہے تم جب گائے دودھ دے رہی ہو اس کو زبا کر کے دیکھو اگر ایک قطرہ سفیدی کا نکال سکتے ہو تو مجھے بھی دکھا دیں اللہ کہتے ہیں آگا غور تو کرو تم ڈگری میں فسے بھی ڈگری چھوڑ دیں گے ڈگری کو خدا نہ بناو یہ ایک ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈگری نہ لو نہیں یہ ایک ضرورت ہے لیکن اس کو خدا نہ بناو ابھی ایک یوریسٹی میں اس کی ایٹی نائن پرسنٹ آئی اس نے خودکشی کر لی یہ ہے ڈگری کا یقین کہ میری ڈگری رازق تھی اب میں کیسے پھلوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں پرندے کو دیکھو پر مار کے اڑا ہے اس کو غور سے دیکھو تم سمجھ رہے پروں سے اڑا ہے جب وہ پر بند کر لیتا اللہ کہنے ہیں تم دیکھنے رہے کس ذات نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے رکھا میرے پیارو کیا ہو گیا ہمیں زمین میں سے لال آرار کہاں سے نکل آیا اتنا فٹ اتنا فٹ پپیتہ کیسے ایسے پیلا ہو گیا آپ فجی جاؤ ابھی ہو گیا ہے لال پپیتہ لال پپیتہ اتنا میٹا کہ ہمارے پتلے دبلے آدمی کو پپیتہ کھا کے شکر ہو گئی میرے پیارے اتنا پپیتہ کھایا میرے پیارو دوستو بذرگو دیکھو ہمارے اندرگر صفات وہ صفات آ جائیں اللہ ہمارے سارے مسئلے ٹھیک کر دے گا بس آپ سے آخری ایک بات کرو اور سے سننا میں نے کرکٹ کھیلی میرے باپ بھی کرکٹ کھیلتا تھا میرے باپ نے فرس کلاک کرکٹ نہیں کھیلی لیکن میں نے ان کو پچاس سال کی عمر میں دیکھا ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے دو گراؤنڈز اکٹی کھیل رہی تھیں دو گراؤنڈز بڑی فل کرکٹ گراؤنڈ میچ ہو رہا تھا تو میرے والد صاحب ہم آؤٹ ہو گئے میرے والد صاحب چالیس اوور کا میچ ہو تھا ہم تین سو کیے والد صاحب لاسٹ اوور میں تھے تو ان سے میرے کیپٹن نے کہا کہ انور صاحب دس رن کرنے آخری اوور میں تو والد صاحب چار گیندے تھی دو گیندے تھی چار گیندے تو والد صاحب نے چار گیندے دو گراؤنڈ تھے تو والد صاحب بیٹنگ کرنے گے ففٹی کی ایج پہ اتنا ٹیلنڈ تھا ان میں انہوں نے پہلی گیند روکی تو کپتان نے کہا انور صاحب ماریں دوسری بھی روک لی تیسری میں ایک چوکہ لگا چوتھی میں اببہ نے آخری گیند پہ اتنا لمبا چھکہ ہمارا دو گراؤنڈ پار کر دی ہے انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے اندر ان کی صفات آئیں نا شفٹ ہوئیں وہ انجنئر تھے میں بھی بن گیا شفٹ ہوئیں لیکن میرے پیارو وہ جین میرے اندر تھی لیکن میرے اندر کرکٹ کی صفات وہ کرکٹ گراؤنڈ میں روزانہ دس گھنٹے سے آئیں میں نے جب کرکٹ گراؤنڈ کو دس گھنٹے دیے ہم صبح اپنے میزاج کے خلاف اٹھتے تھے پانچ بجے اور کوچ بلاتا تھا ٹریننگ کراتا تھا کبھی پانچ کلومیٹر کبھی دس کلومیٹر کبھی دوڑاتا تھا سپرنٹس لگواتا تھا ہمارا بلیپ ٹیسٹ ہوتا وہ کبھی جم میں ہمیں تھکاتا تھا کبھی سویمنگ پول میں تھکاتا تھا کبھی اتنے تارے اتنے مارتے تھے میری ساری دستوں کی دست انگلیاں زخمی ہیں کوئی پٹاخہ نکالتا ہے درد ہوتا ہے اتنی گیندے لگتی تھی کینیڈا میں دو ڈگری تین ڈگری ٹیمپریچر اور وہاں جب ہاتھ میں گیند پڑتی تھی نا ایسا لگتا تھا کسی ٹیچر نے سوٹی ماری ہے زور سے ہاتھ پانچ ور تک کاپتا رہتا تھا میرے پیاروں میں گراؤنڈ میں رگڑا کھایا رگڑا تب جا کے میں نے سو میل کی گیند کو کھیلنے کی عادت پڑی میں نے گراؤنڈ میں اپری جو میرے اندر جین تھی اس کی اس جین کو صفات میں بدلا کرکٹ گراؤنڈ کی میند سے آپ یہاں کچھ بنوے ہو ڈاکٹر میڈیکل انیویسٹی میں دس بارہ گھنٹے روزانہ گزارنے سے بنتا ہے انجینئر بھی ایسے بنتا ہے پائلٹ ہوا میں روزانہ چار چھے گھنٹے پریکٹس کرنے سے پائلٹ بنتا ہے میرے پیاروں آج ہی جو لڑکا لڑکی ہیں جن کے اندر اللہ نے نبیوں کی صفات رکھی ہیں وہ ان کے اندر سے کیوں ختم ہو گئی اب سارے آکے کمپلین کرتے ہیں کیا ہم کر رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں اب وہ صفات کیسے ہیں گی اس کے لئے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ایک شرط ہے اس کے لئے یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو وہ مسجد کی میند جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس میند میں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑے گا یہ جو تبلیخی جماعت کے نام سے ہو رہی ہے